اس نے ایک سوال کیا کہتے ہیں عورت کا سر کھلا رہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں کیا عورت گھر میں سر کھلا رکھ سکتی ہے جہاں اس کا محرم ہو اور کیا گھر کی عورتوں کے سامنے سر کھلا رکھ سکتی ہے جیسا ساز دام ننن دیورانی یا بھاوی دیکھیں عورتیں اگر گھر میں ہوں اگر ان کا سر کھلا ہو ان کے محرم کے علاوہ کوئی آتا جاتا نہ ہو تو سر کھلا رکھنے میں کوئی حرج نہیں کوئی ان پر لانت نہیں آتی اور کوئی فرشتے نہیں آتے ایسی کوئی روایت نہیں کہ عورت کے سر کھلا رکھنے سے فرشتے نہیں آتے کوئی روایت نہیں تو لہٰذا آپ نے گھر میں ہے تو بلکل سر کھلا رکھ سکتی ہے اور اپنے محرم جیسا آپ کا سسر آپ کا محرم ہے آپ کا شہر آپ کا محرم ہے گھر کے اندر آپ کے بیٹے آپ کے مہرہ میں آپ کے بھتیجے سگئے اور آپ کے بھانجیاں سگئے بھانجے سگئے آپ کے مہرہ میں ان کے سامنے سرکلہ رکھنا میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوں گا انشاءاللہ اور زہار باقی تو سب عورتیں آپ نے لکھا ساس ننن دیورانی بھاوی کو مسئلہ نہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کے سامنے بھی آپس میں بھی حیاء اختیار کرے سر ڈھاکے آپ کا اپنا مسئلہ ہے لیکن یہ آپ سب پر لاغو اور تھوپ نہیں سکتے سہولت اب گرمی کا موسم ہے کھانا بنا رہے ہیں سر پہلے ہی پسینے سے پریشان پھر ڈھاکنا پھر اس پر فرشتیں نہیں آتے بلدین ایسا ایک الگ مسئلہ اس پر لانت آتی شیطان آتے ایک الگ مسئلہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی لانت نہیں آتی کوئی فرشتیں نہیں رکھتے کوئی شیطان نہیں آتے اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ عزیز اور کوئی گناہ اور کوئی غلط کام بھی نہیں ہے محرم کے سامنے بھی کھلا رکھنا اور عورتوں کے سامنے بھی کھلا رکھنا رہا ہوں ان عورتوں کے سیسے آپ کی نوکرانیاں کاموالیاں جن سے ڈر ہے کہ وہ آپ کی خوبصورت دوسروں کو بولے تو پھر آپ کو ڈھاکنا پڑیں گا اور ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں آگے انہوں نے سوال کیا